جنوبی پنجاب اس وقت سموک کے لپیٹ میں ہے سموک کی وجہ سے فضائی آلوگی نوٹ کی گئی ہے اور دھوان چھوڑنے والے گاڑیوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ کھیتوں میں موجود فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا عمل سبوک پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے حالیہ خوشک موسم میں سموک کی موجودگی کی وجہ سے انسانی بیماریوں کے علاوہ ٹریفک آج ساتھ دیکھنے میں بھی آئے گئے بھان کی کمبائن ہارویسٹر سے برداشت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کم وقت تو کم کم سے کارکتوں کو فی اکر دو ہزار روپے کی بچت ہو جاتی ہے لیکن کمبائن چلانے کے بعد کاشکار پرالی اور موڈوں کو آگ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے محول کی آلوگی میں اضافہ ہو جاتا ہے فصل کی باقیات کو آگ لگانے سے فضائی آلوگی کے علاوہ زمین میں نامیاتی مادے کی بھی کمی بھی ہو جاتی ہے اور خردبینی جرسوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں کاشکار دھان کی کٹائی اور گہائی کے بعد پرالی اور موڈوں کو ڈسٹ پلاو کے ذریعے زمین میں ملا دیں ڈسٹ پلاو کے استعمال سے زمین کے اندر روشنی اور ہوا کا گزر بہ آسانی ہو جاتا ہے اور خردبینی جرسوں میں تیزی سے افضائش کرتے ہیں مستقبل میں سموک جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں کھیتوں میں مشینری کا غیر ضروری استعمال ختم کیا جائے اور فصلوں کی برداشت کے بعد پودوں کی باقیات کو ہرگز نہ جلایا جائے کاشکار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ دھوہ چھوڑنے والے ٹریکٹر جنریٹر کی فوری طور پر مرمت کرا لیں فصلات، باغات اور سبزیات پر پانچ تا سات دن کے وقفے سے پانی کا سپرے کریں تاکہ پتوں پر موجود گرد و گبار اور مٹی کے ذرات دھل جائیں اور زیائی تعلیف کا عمل متاثر نہ ہو حل دار پودوں پر فپوندی کش زہر مثلا تھائیو فینیٹ، میتھائل یا کسی اور مناسب زہر کا سپرے کریں فصلوں کو مناسب وقفہ سے ہلکی آپاشی کریں اور گندم کے بیچ کو بوائی سے پہلے فپوندی کش زہر ضرور لگا لیں